ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ اونتی پورا سے ہے اونتی پورا میں فورسز اور ملٹنٹ کے درمیان ایک تصادم میں ایک ملٹنٹ مارا گیا بتایا جاتا ہے کہ وہ کشمیری پینڈت سنجے شرمہ کی حلاقت میں براہ راست ملوث تھا تفصیلات کی مطابق جنوبی کشمیر کے پادگام پورا اونتی پورا میں سیکرٹی فورس کے ساتھ تصادم مقامی جنگ جو حلاق ہو گیا جبکہ ابتدائی فائرنگ میں ایک فوجی جوان بھی اج جان ہوا ایرشنل ڈائریکٹر جنرل اف پولیس کشمیری جوی جی کمار نے بتایا کہ مارے گئے ملٹنٹ کشمیری پینڈت سنجے شرمہ کے حلاقت میں ملوث تھا پولیس ذرائق کے مطابق حفاظتی عملے کو یہ اطلاع محصول ہوئی کہ ملٹنٹ اونتی پورا کے پادگام پورا گاو میں چھپے بیٹھے ہیں تو پولیس اور سیکرٹی فورس نے مشترکہ طور پر فورا اس علاقے کو درمیانی شب محصرے میں لیا اور انہیں ڈون نکالنے کے لئے کاروائی شروع کی پولیس نے کہا کہ فرار ہونے کے تمام راستے مزدود پا کر ملٹنٹوں نے حفاظتی عملے پر اندازہ فائرنگ شروع کی چنانچہ سلامتی عملے نے بھی پوزیشن سنبھال کر جوابی کاروائی کا آگاز کیا اور اس طرح سے طرف ان کے مابین جڈپ شروع ہوئی پولیس کے مطابق کچھ عرصہ تک جاری رہنے والی جڈپ میں ایک جنگ جو حلاق ہوا جس کے بعد اس کی شناکت آقی مشتاک بٹ سائکنے پلوام کے طور پر ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ تصدم کی جگہ اسلاوہ گولو بارود اور قابل اعتراض مواد بھی برامت کر کے زبد کیا گیا پولیس نے مزید بتایا کہ ملٹنٹو کی ابتدائی فائرنگ میں دو فوجی جوان زخمی ہوئے جن میں سے بعد میں ایک اہلکار ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ پیٹھا کشمیر زون کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل اف پولیس ویجی کمار نے بتایا کہ پادگام پورا گاو میں ملٹنٹو کی موجودگی کی اطلاع محصول ہونے کے بعد سیکیورٹی فورس نے پیر اور منگل کی درمیانی شب علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا انہوں نے بتایا کہ منگل الصبح سلامتی عملے نے جو ہی مشتبہ مقام کیا اور پیش قدمی شروع کی تو وہاں پر موجود جنگ جو نے فورس پر اندردن فائرنگ شروع کی ایڈی جی پی نے بتایا کہ مارے گئے ملٹنٹ کشمیری پنڈیت سنجے شرمہ کی ہلاکت میں براہ راست ملوث تھا انہوں نے کہا کہ آقب مشتاق نے پہلے حضب المجاہدین میں شمولیت اختیار کی اور بعد ازاں ٹی آر ایف نامی ممنوع تنظیم میں شامل ہوئے انہوں نے بتایا کہ تصادم کی جگہ سے اسلاوہ گولہ بارود اور قابل اعتراض مواد برامت کر کے ضبط کیا گیا موسیقی